وزاعت قانون نے اسلامباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسی شوکت عزیز صدیقی کی بطرفی کو ریٹائرمنٹ میں تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں نوٹیفیکیشن کے مطابق جسی شوکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ 30 جون 2001 کس سے تصور ہوگی وزاعت قانون نے شوکت عزیز صدیقی کی بطرفی کا 11 اکتوبر 2018 کی بطرفی کا نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا یاد رہے کہ شوکت عزیز صدیقی کو 21 جولائی 2018 کو ڈسٹرک بار رسوسیشن راول پنٹی میں ایک تقریر کے لیے بطور جج نامناسب روئی اختیار کرنے پر آئین کے آرٹیکل 2009 کے تحت سپریم جوڈیشنر کونسٹ کی سفارشات پر جوڈیشنر آفیس سے ہٹا دیا گیا تھا جولائی 2018 کو کی گئی اپنی تقریر میں آئی ایس آئی اور مسئلہ فاج کے سربراہان پر عدالت کی سماعتوں پر اثر انداز ہونے اور اپنی پسند کے بینچ بنوانے کا الزام آئید کیا تھا بعد ازدار شوکت عزیز صدیقی نے معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا اور اپنی ترمیم شدہ درخواست میں ساد افراد کو نام ضد کیا تھا لیکن عدالت نے کہا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور سابق برگیڈیس فیصل مروت اور تاہیر وفائی کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں 22 جنوری کو عدالت میں جمع کروائے گئے اپنے جواب میں آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹین جنرل فیض حمید نے کہا تھا کہ جسے شوکت صدیقی بلا وجہ انہیں اس مقدمے میں گھسیٹا حالکہ ان کا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں جبکہ انہوں نے بینچوں کے قیاب میں اثر و سوک استعمال کے الزامات کو بھی مسترد کر دیا تھا مقدمے کی آخری سامات کے موقع پر عدالت نے سوال کیا تھا کہ کیا سپریم جوڈیشن کونسل نے شوکت صدیقی کی بطرفی سے قبل بازابطہ طریقے کا پر عمل کیا تھا اور اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا عدالت نے 22 مارچ کو سنائے گے فیصلے میں سابق جج اسلامباد ہائی کور شوکت عزیز صدیقی کی بطرفی کا نوٹیفیکیشن کل عدم کرا دیا تھا